اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو انگارے اور ایک روایت میں آگ کی دو جوتیے پہنائی جائیں گی یغل بھی دماغوہو اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا چولے پہ کھولتی ہے آقا کو ان کی وفات پہ کلمہ نصیب ہوئے بغیر موت پہ غم ہوا آسمان والے نے قرآن کی آیات اتار دی انکا لا تہدی من احببت اے پیارے جس کو تو چاہے پیار کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا رب جس کو چاہتا ہے ہدایت اتار فرما دیتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کی والدہ کے نام فاطمہ بنت اسد سیدنا علی کا لقب حیدر آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور ابو تراب کی کنیت آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اتار فرمائی پانس سال کی عمر میں سیدنا علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مان کر اپنی پرورش میں اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں اور جب آقے نبی علیہ صلی اللہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت سیدنا علی کی عمر دس سال کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتی ہیں پھر سیدنا ابو بکر مسلمان ہوتے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ وسلم جب نماز پڑھتے سیدنا علی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ایک دن آپ کے بابا نے دیکھا تو پوچھا بیٹے یہ کیا کر رہے تھے سیدنا علی نے اپنی بات کو اپنے عقیدوں کو اپنے ماجرے کو چھبانا پسند نہ کیا کہا بابا میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں اور میں اپنے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا وہ ابو طالب جس کا دل اسلام و ایمان کو تسلیم کر چکا تھا جس نے وفات کے وقت کہا تھا اخترت النار علی العار اگر مجھے عورتوں کے تانوں کا ڈرنا ہوتا اپنے قوم اور قبیلے کے تانوں کا ڈرنا ہوتا میں بھی کلمہ پڑھ کے تیری نبوت کو تسلیم کر لے تھا لیکن ڈرتا ہوں مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے لڑکے بھتیجے کے دین پہ چل پڑا جس کا دل مانتا تھا جو کہا تیرا دین بھی سچا تیری شریعت بھی سچی تیرا قرآن بھی سچا مانتا کیوں نہیں زبان سے قرار کیوں نہیں کرتا مجھے لوگوں کے تانے کا ڈر ہے جہنم برداشت کر لوں گا ناک نہیں کٹوا سکتا اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کے جواب کو سنا اور کہا محمد علیہ السلام کے ساتھ لگا رہے یہ تجھے صرف بھلائی کی طرف بلائے گا اور کسی اور طرف نہیں بلائے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ پانچ سال کی عمر میں اس آنگن میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہے خوش نصیبی سیدنا علی کی ان کی تربیت کرنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کا انداز جن کے سمجھانے کا انداز ایک شخص آتا ہے مسجد میں دیہاتی ہے عرابی ہے مسجد کے کونوں میں دیکھتا ہے اب اس آبا کچھ نہیں سمجھتے یہ کیا کرنا چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کر تحمد اٹھاتا ہے اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے صحابہ اس کو روکنے کے لیے پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو اور جب پیشاب کر لیتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں اور وہ ڈرتا اور کافتا ہوا آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کے گھر اللہ کی مسجدیں نماز کے لیے ذکر ازگار کے لیے بنی ہے پیشاب کے لیے رہی اور پانی کے ایک ڈول مگا کر وہاں پہ بہا دیتے ہیں وہ تو ڈر کی آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ میری جان بھی بچے گیا نہیں اور آپ کے زبان مبارک سے میٹھے انداز میں یہ تربیت کے جملے سن کر اتنا خوش ہوا اگلی نماز پہ آیا جب رکوع سے گھڑا ہوا تو کہا اللہ مجھ پہ رحم فرما اور صرف محمد پہ رحم فرما اور کسی پہ نہ فرما کیونکہ باقی تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے تھے روکنے کے لیے اٹھے تھے آپ کی تربیت کے انداز حضرت معاویہ آتے ہیں یہ معاویہ بن نبی صفیان نہیں ایک اور صحابی ان کا نام بھی معاویہ مسلمان ہوتے ہیں اپنے واپس لوٹ جاتے ہیں جہاں مبکریاں شرائع کرتے تھے ریگستان میں رہا کرتے تھے دیہات میں رہا کرتے تھے اور جب آئے تو یہ حدیث سن کر یہ عمل سیکھ کر گئے کہ اگر کسی مسلمان کو چھیک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یا رحمت اللہ کچھ عرصے بعد دوبارہ آتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دورانے نماز ایک صحابی کو چھیک آتی ہے اس کو وہ پرانا سبق یاد آتا ہے تو نماز میں ہی کہہ دیتے ہیں یا رحمت اللہ صحابہ اس کی طرف تیز نظروں سے جو قریبی صحابہ کھڑے ہیں وہ چھاکتے ہیں کہ یہ نماز میں کیوں بول رہا یہ عجیب کام کیوں کر رہا تو کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے میری طرف حسے سے کیوں دیکھ رہے ہو تو وہ زور سے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ مارتے ہیں اشارہ کرواتے ہیں کہ یہ خموش ہو جائے سلام پھیرتے ہیں نبی پوچھتے ہیں یہ کون بول رہا تھا اب یہ صحابی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے بٹھایا جاتا ہے آپ پیار اور محبت سے تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز خالق کی مخلوق کی خالق کے سامنے حاضری ہے اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے لوگوں سے باتیں نہیں کی جاتی کہتے ہیں میں نے نہ نبی سے پہلے اور نہ نبی کے بعد اتنی اچھی تربیت کرنے والا کوئی معلم نہیں دیکھا وہ عزیب ہستی سیدنا علی کی تربیت کرتی ہے رضی اللہ عنہ وردہ اور اور تم عظیم ترین عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کی تربیت کرتی ہیں اور اس مثالی خاتون کی تربیت نبی کا سایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ کو علم کا سمندر بنا دیتا ہے لڑک پن میں ہی لکھنے پڑھنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں جہاں لکھنا پڑھنا چند افراد کو یہ آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں مدینہ کی طرف حیرت کر جائیں ادھر کفار اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھراؤ کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک متا دیتا ہے آپ اللہ کی مدد سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں بستر پہ علی کو صلاح کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امانتیں ہیں لوگوں کی صبح اٹھنا لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم بھی حجرت مدینہ کی طرف کر آنا بستر رسول پہ علی سوتے ہیں اور ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ مدینہ کے سفر پہ جا رہے ہیں کفار جب صبح ہوتی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے وہ روانہ ہو گئے سیدنا علی آپ کے بستر سے اٹھتے ہیں تو غضبناک ہو کر پوچھتے ہیں تیرا آقا کہاں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں میرے نبی کہاں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں قابعہ تک حسید کے لے جاتے ہیں اور بعض روایات میں ہیں کہ ان کو بند کر دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں لیکن یہ اپنے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاہ نہیں کرتے ہیں اور پھر جب چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ پیدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مقام مدینہ کی طرف شفر شروع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم